تیروی صدی عیزوی میں ایک نوجوان جس کا نام جلال الدین خوارزم شاہ تھا سینٹرل ایشیا میں ایک طاغت بن کے ابرتا ہے وہ ایک ماہر ملیٹری سٹیٹیجسٹ اور ایک اقلمند حکمران تھا لیکن اس وقت مسلمان ایک بڑی مسیبت سے لڑ رہے تھے اور وہ تھے منگولوں کے حملے منگول وحشی درندے منگولیہ سے اٹھ کر سارے ایشیا اور میڈلیسٹ میں قتل اغارت کرنے لگے انہوں نے خوارزم کی سلطنت کے ساؤتھ والے علاقے پر قبضہ کر لیا اور خوارزم کی سلطنت کو دھمکانے لگے جلال الدین یہ جانتا تھا کہ اسے ان درندوں کو روک نہ پڑے گا ورنہ اس کی سلطنت تباہ ہو برباد ہو جائی اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور میدان جنگ میں منگولوں سے جا بڑا جنگ بڑی خطرناک تھی اور اگر وہ بہادر سپاہی سلطان علاوددین کا بیٹا شہزادہ جلال الدین ہو خوارزم کے کئی جنگجو مارے گئے لیکن جلال الدین نے فوج کی کمان سنبھالی اور اس کے جنگجووں کی بہادری کے چلتے یہ جنگ منگول ہار گئے اور جلال الدین ایک ہیرو بن گیا